جب نعرہ لگاتے نا تو کیس رو کس را کامتے صفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں ٹائم کوئی نہیں ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر اببہ جی اندر آ جاؤں فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو میں ضروری بات کر رہا ہوں اندر نہ آنا جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر گجری تو امام حسین بھی آگئے ایک قدیس میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے امام حسین آئے آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہیں تو کہا وہ اندر تو ہیں تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے کہنے لگے اببہ جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں لیکن شدادے میرے لئے کہا ہے میرے لئے آپ جانا چاہے تو چلے جائے امام حسین کہنے لگے زہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا یہ کہہ کے چلے گئے حضرت عمر باہر آئے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں عرض کی حضور حسین ابن علی آئے حسین ابن علی تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں زہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا تو سیجنہ عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے حسین کو کیوں واپس بھیجا پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے لیکن جو اندر کی بات ہے نا روح کی جو عقیدت کی بات ہے جو وفا کا رشتہ ہے اس کو کون سمجھے یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں اسے لوگ کیا سمجھیں انہیں کیا پتا کہ مشہد کے دیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں جناب عمر فرم دوڑے گئے امام حسین کے دروازے پہ دستک دی امام حسین باہر کہا شہدادے یاں ملنے آئے تھے بغیرہ ملے کیوں آگئے عرض کی کہ آپ مصروف تھے آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آگیا امام حسین کہتے عمر جذبات میں آگئے سر سے پگڑی گیر گئی کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ تظہرہ ہے کیا اس کی نامی کا نام ختیجہ تلکبرا ہے کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے پھر سر سے پگڑی اتری تھی اپنے بال زور سے پکڑ لیے کہنے لگے حسین میں نا مکہ میں اون چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نارے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے شہدادے میری وفا اور میری میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر عمر تو نا ایک دن امام اسے ہنے آگے نا جنابے فاروق آدم سے کہا خطبہ دے رہے تھا بچوں کی تب یہ شروع شروع میں بتانی کیا بات آئی امام حسین کے دل پہ کہنے لگے عمر نیچے اترو یہ میرے نانے کا میبر ہے تو حضرت تیسے گیدنا عمر سنو کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار بچوں کو تو نہیں نا جمعہ میں مطلب ذکر کیا جائے اتر میرے نانے کا میبر ہے نا بے عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا جا کے اپنے نانے کے میبر پہ بیٹھ تو حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے شجاہ دے میرے نانے کا میبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں یہ میبر یہ مسلح یہ تیرے نانے کی شان ہے میرے نانے کا کوئی میبر نہیں تیرے ہی نانے کا میبر ہے تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کرنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا میبر کا نہیں کہا چلو پھر میرے نانے کے میبر پہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے کوئی نہیں آپ کے نانے کا کہ نہیں تو کوئی نہیں پھر میرے نانے کے جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کا فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے اب کسی کی جو رہتا ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں یار کتنی بے شرمی کی بات ہے لوگ امام حسین کو باغی کہیں حضور کا بھی سال ہوا نا تو امام حسین اور امام حسین کی عمرے ابھی سات آٹھ سال نو سال کے بیچ تھی تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ امام حسین آئے مسجد میں تو ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو تو کہنے لگے نیچے اترنا میرے نانا کا ممبر ہے بچوں کو بڑی پیچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے یہ میرے نیچے اترو یہ میرے نانا کا ہے تو حضرت علی المرتضی نے جلدی سے پکڑا پکڑ کے فرمائے درہا حسین حسین یہ کہ کہہ رہے ہو آپ دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی طور پر سنوں گا میں کہوں گا کہ بھئی ٹھیک ہو گیا بچے کو لے جاؤ حضرت اسے پیچھے کرو جمعہ کے بعد بات کرتے ہیں لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواز سے اور حضرت ابو مکر نے صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے انہوں نے کہا نیچے اتری یہ میرے نانے کا ممبر ہے حضرت صدیق ایک بر نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے تو ایک جملہ باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے پر یہاں ایک بات شابدالعزید مہدس دیل بھی نے لکھی ہے حضرت صدیق ایک بر رو پڑے کہنے لگے حسین اگر ممبر تیرے نانا کہا تو ابو مکر بھی تو تیرے نانا کہی ہے یہ کوئی باہر سے تو نہیں نا آیا یہ بھی تیرے نانا کہے تو حضرت امام حسین حسن نے لگے فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا بیٹھ جائے ممبر پر پڑھائیں جمعہ سمجھ آ گئی ہے بات کی پڑھائیں جمعہ آپ کی بات کی مجھے سمجھ ہے آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کہت ابو مکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق ایک بر کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بلکل قریب بیٹھیں وہ آج بھی حضور کے قریب بیٹھیں تو اچانک نہ محفیل میں حضرت مولا علی شہرِ خدا تشریف لے آئے باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے کوشش ہو رہی تھی لیکن پتہ سب سے پہلے جگہ کم تھی کو بندہ طرح سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے اب بولا نہیں کوئی وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے وہاں لوگ بولا ہیں پائے نظر ہوش میں آ یہ کووہ نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عد بھی ہے تے مورا لگیاں بولن دی جاج پھل گئی او تھے زبانہ تائیں کھولن دی جاج پھل گئی تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر پھر مجھ کو عدب لائیا پھر مجھ کو عدب لائیا سرکار کے قدموں میں تو حضرت کوئی کسی نے گفتگو نہیں کی حضرت صدیق ایک پر نبازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خوش سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے کوئی بولا نہیں بات نہیں کی ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے اور کسی نے کیا تفسرہ کرنا تھا نہ کسی کی جررت تھی نہ کوئی کرنا چاہتا تھا نہ کر سکتا تھا تھوڑی دیر خموشی رہی پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے اور پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہ جان سکتا ہے فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں اور حضرت صدیق کے اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں آج ہم ذکر کر دیں نا امام حسین کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جیسے بندے کی تو زمان نہیں اس قابل لیں کہ ان کا نام لے سکے کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ ہماری حسیت ہے ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے یہ سارے اسی دریائے محبت کی نیرے ہیں جس کو مدینے والے معبوب نے اپنے دست مبارک سے چلایا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہیں پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی عمر جوانی کی تھی داڑی مبارک ساری سیاہ تھی کالی تھی حضرت ابو حریرہ ان سے سالوں بڑے تھے امیر المومنین اف الحدیث حضرت ابو حریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا یہ ذرا مٹی اتار دینا لیکن حضرت ابو حریرہ جھاٹ سے اٹھے اپنی پگڑی کھولی اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے جس کے پاس وقان ہو او میرے سنگیو لوگوں کی باتوں میں نہ آنا یہ تمہیں الجھا دیں گے یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے یہ انتشار برپا کریں گے یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھے کر دی ان سے پیار کرنا ان سے محبت کرنا آپ کبھی ترمیزی کے ایک حدیث پڑے تو مر جانے کو جی کرتا ہے حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے فرمایا رب اسے ڈرنا اور کریم فرمانے لے گے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی کبھی بھی کسی محبت اور جو حضور کی اولاد ہے صحابہ اکرام دیکھے جگہ کچھ نظرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں یہ نظرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دی فرمایا محبوب ان سے کہتو لا اسعالکم علیہ عجرہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر دی مانتا اللہ المودت فالقربہ بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا میرے قریبیوں سے محبت کرنا پیار کرنا قریبیوں سے حسنین قریمین سے جو حضور کا پیار ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والحانہ محبت ہے آلہ حضرت بریلوی نے عدیث لکھی ہے راوی حضرت عثمان گنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں پیغام بھیجا فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجیں یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں سارا دن ہی لیکن وہ جو والحانہ پانے جو محبت ہے جو ان کے ساتھ معبوب کا خاص لگاؤ ہے سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں آلہ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے خوشبوری لگانے لگتی تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو معبوب نے نظریں جمعی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں حسنین یہاں پر کھیلے ہیں تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمانِ گنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی دس پندرہ پچاس سو میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں یہ تو ہی رہتے ہیں معبوب کے قرب خاص میں انہیں ساہِ کرم ہر وقت نصیب ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والحانہ پن ہے جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہِ محبت ہے جیسے ہی دونوں شہزادے آئے حضرت عثمانِ گنی فرماتے ہیں معبوب نے مقدس گھٹنے زمین پر رکھ دئیے اور دونوں بازو کھول دئیے ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندے سے ایک اس کندے سے لگ گیا اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو روخ ہی بدل گیا بات کا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تو سلام فرمانے لگے اے اللہ یہ دونوں شہزادے کندے سے لگے ہوئے حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور کہا اے اللہ جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسن حسین سے پیار کرے اللہ کی پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو بھئی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا وہ غار سور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں تین دن قیام کیا ایک دفعہ گئے تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائے اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے اور جن شہزادوں سے حضور اس والحانہ انداز میں پیار کرے ان کی محبت ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو سینکڑوں سال کہتے ہیں بلخ میں کہت پڑ گیا لوگ ہجرت کر کے سمرکند آگئے ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ تین بیٹیاں تھی بیٹا بھی کوئی نہیں خامد فوت ہو گیا مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے وہاں اس نے بچوں کو ٹھیرایا اور نکلی سمرکند میں کہ کوئی آدمی مل جائے تو وہ سید صاحب چودری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے مجھے بتاؤ کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے اس شخص کا کیا عشر ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے کہا کیسے پتا چلے گا تو سید آدھی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسوں دون واقعوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان میرے پر کوئی دلیل نہیں میں نہیں بتا سکتی چل ٹھیک ہے چلی گئی کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی یہودی بھی رہتا ہے وہ بڑا سخی ہے یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے کافر غیر سخی بڑا ہے اس کے پاس گئی بیٹھی رہی لوگ بیٹھے تھے جب چلے گئے تو قریب گئی کہنے لگی مجبور ہوں پریشان ہوں غریب نہیں ہوں کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں سمرکن کی اتنی عبادی نہیں میں سارے شہد تو کون ہے تو کہنے لگی تعرف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں مسلمانوں اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد اٹھ کے کھڑا ہو گیا بی بی کو ساتھ لیا گھر گیا کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو ایک دفعہ ایک دفعہ پھر دھو ڈالو کمرہ دھولایا صاف کرایا پھر کہنے لگا بی بی میرے برطن زیادہ صاف ستھرے نہیں میں نئے نہ خرید کے لادوں پھر نئے برطن لائے پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولا یہ سیدہ فاطمہ کی شہدادی آئی ہیں یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال ریز کہنا یہ اس میں سے لنگر ہے لیکن چونکہ میں غیب اس لیمون مجھے سلیکیں نہیں آتے جیسا تیسا بھی اسے قبول کر لینا خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے جب تک جی چاہے یہاں رہنا پر دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا میرا بھی کوئی مسئلہ میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا کہتے ہیں جنت سجی ہوئی ہے لوگ جنت میں جا رہے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا فرشتے نے میرا بازو پکڑا کا پیچھے ہٹ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں یہ مجھے نہیں جانے دیتا تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس دلیل ہے کوئی تیرے پاس میں چپ کر گیا فرمایا میری بیٹی ہے تیرے دروازے پر آئی گئی تھی تو تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا ہمجہ دوڑ جا سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے تلاش کرتا پھرتا ہے کونے کونے میں جاتا ہے وہ سعداد کا گھرانہ کانگ ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پیچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو انہیں نوکری کیے نا ان کی مجھ سے گیارہ گناہ لے لے یہ سعداد کا گھر مجھے دے دے تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی آج بات اور ہے اس نے کہا میربانی کر کہا نہیں نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا آج معاملہ آج اور ہے رنگ بدل گیا ہے حالات تبدیل ہو گئے ہیں اب تو دیکھ داک کیا ہے جا دور جا کہنے لگا نہیں میربانی کر دے دے تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق کہنے لگا چھوٹ کر غیر مسلم میں کل تک تھا کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سبر گئے ہیں وہ جو نظاریں تُو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے اور تُو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے نبی پاک نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا مومین ہے اور فرمایا بوز علی نفاق اس کے دیسینے میں علی کا بوزو وہ منافق ہے وہ منافق ہے جس کو نبی پاک منافق ہے منافق ہے کہ نہیں ذکر علی عبادہ ان نظر الہ ودھ علی عبادہ فرمایا علی کا چہرہ دیکھنے ابھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا ابھی عبادت ہے اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں اخلاق مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے یہ اس کا پتے ہیں پھول ہیں لیکن نبی پاک کی غلامی حضور کی محبت صحابہ اور اہلِ بیعت کا احترام یہ ایمان کی جڑ ہے جڑ مضبوط نہ ہو تو نہ پھول اگتے ہیں نہ پھل آتے ہیں نہ ٹہنیوں پر کوئی پتہ آتا ہے جڑ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے ان محبتوں کا سینے میں اٹھنا پہلا پہلو آج کے موضوع کا اس کو ذہن میں رکھیں محبت کا جوش مارنا محبت کا جوش مارنا پیار کا بڑھنا طبیعت میں ذوق پیدا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے یعنی حضرت عمر کی بات سن کے دل کا ٹھنڈا ہونا ایمان کی علامت ہے اور امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے حضرت فاطمہ تزہرہ کا ذکر ہو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں طبیعت پہ کیف تاری ہو جائے سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑھیں یہ ایمان کی علامت ہے انسان کے وجود پر اثر ہو لیکن جو آدمی کچھی کچھی باتیں کرے کمزور 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 کانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے اہلِ بیعت یصل تھے سارا کچھ وہی تھے سیابہ بس وہ بھئی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول اور جس عثمانِ غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہیں کہ امامِ حسن اور غسین کو تلواریں دے کہ حضرت عثمان کے دروادے پر کھڑا کر کے کہ بیٹا یہاں کھڑے رہنا کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں یاد رکھو ہم لانت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے قیامت بھی دس مورم کو یہ آئے گی جمعہ کا دل ہوگا تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں جاک کے سننا خدا کا باستہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اگر کافر کے سامنے اسلام کا کچھرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف آدم ہو گئی بات ورنہ کوئی صحابی کا بھی عدب ہے کوئی اہلِ بیت نبوت کا آج مجھے کہہ لینے دو کھل کے کہہ لینے دو لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے اس نے اینک بھی لگائی ہے دھاڑی بھی رکھی ہے پینٹ کوٹ بھی پینٹا ہے اس نے جی پندرہ سو بندہ ایک دن مسلمان کر دی ہے ایک دن اظہار مسلمان کر دی ہے پر پتہ ہے وہ بد وقت کہتا کیا ہے وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ میں کیا دیکھ کیا کروں اس کے پندرہ سو مسلمان کو یا دو اظہار اس کے کلمہ اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے وہ دلیلیں سوال کے رکھے وہ دلیلیں بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے زیادہ لوگ ہم کسرت کے قائل نہیں ہم حق کے قائل ہیں ہم ہیں اب چھوڑ دو بات دلیلو دلائل کی طرف آؤ عجیب تماشا ہے اور ایک مولی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے کہہ دے نہیں بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا اصل میں غلطی عمر بن سعید کی تھی تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داریہ یزید کے ساتھ تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانتے کہ تمہارا عشر یزید کے ساتھ کرے مانگنی جائیے نا دعا کیا خیال ہے آپ کا ہم الحمدللہ جمعہ والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا تو تو بھی کرنا جررت کر جررت ہماری جررت دیکھ ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر ان کے ہماری جررت دیکھو ہم ان کے غلاموں میں قدموں میں نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں غلاموں کے تو بھی جررت کر رہا کر دلیری کر جررت کہہ یا اللہ میرا عشر یزید کے ساتھ کر دلیری اگر اتنا ہی اچھا تھا بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو اتنی زیادتی اتنا ظلم نہ کرو یہ ظلم ہے امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مج جیسا تج جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اوہ کیا کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا فرمانے لگے مج جیسا تج جیسے کی بیعت ہے اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے اور فرمائے اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں لوگ کہتے ہیں فلانے لامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا لیکن ڈرو اللہ سے ڈرو گمرانے کرو کون کو یہاں تباہی اتر گئی ہے کوئی بڑی داڑی رکھ کے ماز اللہ تعالی اہلِ بیعت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور کوئی برکل داڑی مدا کے ننگا سر کر کے مبروں پہ ناچتا ہے اور سیابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شانوالے ہیں اور اگر بی بی آج شاہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہیں تو وہ بھی شانوالی ہیں مولا علی شہرِ خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا پہیمان ہے عجیب تماشا لگیا ہے جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندہ بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے عجیب تماشا ہے امت کو تباہ کر رہے اور کافر کو موقع دے رہے ہیں یہ کہنے کا یہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بات والے کیسے ٹھیک ہو گئے تو یہ یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو یہ امت میں تفرقہ ڈالتے بے حیائی کرتے سنو اور یاد رکھو حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعہ والے دن فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں تو عمر بن سعید بولا پکے نمازی پکے نمازی بولے عمر بن سعید کہنے لگا حسین جلدی کار ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے بلے ہو نمازی ہو جلدی کار ہمارا آئے آئے کیا نماز ہے یعنی نبی پاک کے نباسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علیہ محمد وعالی آل محمد ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعہ کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی آلی تو میرا سنی بڑا بولا ہے کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں زیادہ نمازیں تو عمر بن سعید بھی پڑھتا تھا تو بولا دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں روزہ عقیدہ نہیں عقیدہ حسین ہے عقیدہ حسن ہے عقیدہ علی ہے عقیدہ عثمانِ غنی ہے عقیدہ عمر فاروق ہے میں اس شخص کو کیا کروں مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی بھاگی تھے وہ شخص اس کی نماز میں آج زکاة دیکھا جائے گا آؤ قرآن مجید سورہ شورہ آیت نمبر تئیس گھر جا کے قرآن مجید کھولو یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو یہ والی بھی کھولا کرو صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے اللہ علامہ صاحب سے کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے کپڑے پھر بھی سفید پہنتے کیا ذراعہ آمدن ہے پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چاہے پھلاتا ہے کیا مطلب کس طرح کا رویہ ہے صحابہ اکبار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے عصہ ڈالے وہ سارے آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں ذراعہ آمدن بظاہر کوئی نہیں نظرانوں پہ اتراز نہ کیا کرو نظرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے نظرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی بولو حضور کی سنت ہے تو صحابہ جمع ہو کے آئے ایک جگہ پہ میٹنگ کی کا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی کا ہم نے نہیں کرنی نبی پاک کے چچا جنابِ عباس کریں گے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کے ذمہ لگایا گیا جنابِ عباس آئے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نو پیسے لے کے آئے اور سیانے بندے تھے انہوں نے بڑی سمجھداری والی اکل مندی والی بات چھیڑی یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نظرانہ دیں گے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتا ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لئے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے حضور یہ تھوڑا سا نظرانہ ہر مہینے لائے کریں گے قبول کر لیں نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا کہا کل لا اسعالکم علیہِ آجرا محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لئے بڑی تکلیف سیئے پر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا میری ختیجہ سے پیار کرنا میری عائشہ کا عدب کرنا میرے قریبیوں کا احترام کرنا یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے یہ قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا عدب کرنا ہے تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی فاطمہ علی اور فاطمہ کی اولاد فرما ان کا عدب کرتے رہنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے کائن کا عدب کرنا جناب علی سیدہ فاطمہ اور دونوں کی ان کا عدب کرنا فرائض دین اہلِ بیعت کا عدب کرنا فرائض دین کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہے نہیں پر تمہیں کہا جیڑے بن گئے نہیں اللہ آپ ہی پہنچ لے گا تو عدب کر جیڑے بن گئے نہیں اللہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی دو بندے خاجہ صاحب سے ملے آئے تو ان کو بتا تھا کہ خاجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے آلہ حضرت فاضل بریلوی کا جب ارس ہوتا ہے نا بریلی شریف تو سیدوں کو سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھتے تو دو بندے آگئے کچھ لینے کچھ مانگنے تھے فرار دونوں تانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا ہے خاجہ صاحب سیدوں کا بڑا عدب کرتے سید نہ بن جائے بن بھی جاتے ہیں نا لوگ سید نہ بن جائے ٹھیک ہے جی بن جاؤ بن گئے سید خاجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے ہیں تو خاجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی دوڑ کے آئے شیخ الاسلام خاجہ صاحب نے ہاتھ چومے نظرانہ دیا دو تین تھیلے بھر کے دیئے لنگر کے جب وہ جانے لگے تو خاجہ صاحب ان کے ساتھ بار تک آئے جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے ان کو روانہ کیا ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑ لے آتے ہیں یا گاڑی تک نہ دروازہ نہ گاڑی آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے سمجھ نہیں آئی تو خاجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے یہاں تک عدب کرنا ضروری تھا یہاں تم سید بنے تھے یہاں تک عدب کرنا پیچھے تم سید نہیں ہوگا میں کیسے عدب کروں جہاں تم تک تم سید ہو وہاں تک عدب کرنا اور میرے عالی حضرت نے عقیدہ دیا کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو میعہ صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی میعہ صاحب سے کہا حضرت عدب کرتا کون ہے سارے تو عدب کرتے نہیں تو میں دور دے نہ جاتا پرانے محدثین نے پوچھتا یہ کشمیر میں میعہ محمد بخ صاحب سے پوچھ لیتے حضرت عدب کرتا کون ہے تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلہ نال جے نیکی کریے کنہ نال ہے اصلہ نال جے نیکی کریے تیو نسلہ تاک نہیں پول دے ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تیو پھولکنے آنال تول دے بے اصلہ فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا کردار کا خاندان کا اصل وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہلِ بیعتِ نبوت کا بھی ان کا عدب کریں سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا ترمیزی میں حدیث ہے نبی پاک نے خطبہ حجت الودا دیا لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ عجزقات سے آگے نہ جاؤ حضور نے خطبہ دیا فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں اگر تھام کے رکھو گے تو گمرائی تمہارے پاس نہیں آئے گی یا رسول اللہ کون کون سی فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں ان کو تھام کے رکھنا گمرائی کبھی تمہارے پاس ان کو تھام سنو حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی حضرت عسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا یہ بھی ترمیزی کی حجیث ہے کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نہ حضور سے بات چھیڑی نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا جب وہ بات میں نے کرنی چھروع کی تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی بکل جس کو مارتے ہیں کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی تو نبی پاک کی نا چادر میں دو چیزیں حرکت کر رہی تو جناب عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا چونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا تو جناب عسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا میرے موہ سے نکلتا کچھ اور تھا تو سرکار سمجھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ بعد آ جاؤں لیکن یہ نہیں آ رہے ہیں کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا ایک بگل سے امام حسن نکلے دوسرے سے امام حسین نکلے یہاں بھی ملاں پریشان ہے بڑی ٹینشن میں ہے کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نوازوں سے پیار کرتا ہے تو میں نے کہا بے وکوف یہ عام نانا نہیں یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے فرمایا میرے معبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا اس لیے ہی ہو رہا تھا فرماتے ہیں جب نبی پاک کی ببلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی نور دیکھا اور جیسے بندہ کی جی سے پیار کرتا ہے تو چیرہ بھی بتانی رہا ہوتا آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ تاری ہے تو معبو فرمانے لگے عسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور فرمایا عسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں میں بڑا پیار کرتا ہوں اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کرتا میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا حضرت امام حسنین پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے ان سے جو پیار نہ کرے گا وہ صاحب ایمان